بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سب معاملات کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک بار پھر پاکستان کے ایک کرکٹر ایک اہم کرکٹر ایک ابرتے ہوئے کرکٹر کے اوپر جو ہے وہ میچ فکسنگ کے الزامات لگے ہیں نیشنل ٹی ٹوانٹی کپ کے اوپر میچ فکسرز نے دھاوہ بولا ہے اور یہ کون سے کرکٹر ہیں اور اب انہوں نے کیا کیا ہے اور یہ کیوں ہوا ہے اور یہ کیا ہوگا اب ان کے ساتھ اس پر بات کریں گے تفصیل کے ساتھ اس کے بعد بات کریں گے کہ پاکستان کرکٹ کے لیے ایک اچھی خبر بھی ہے اور وہ آ رہی ہے ویسٹ انڈیز سے دورہ پاکستان کے حوالے سے وہ بھی ہمارے آج کے اس پروگرام میں موضوع بحث ہوگا اس کے علاوہ بات کریں گے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ بہت محتاط ہو گیا ہے اور اس نے اب پاکستان کے ٹی ٹوانٹی سکارڈ کو ایک کام کرنے سے بہت محتاط رہنے کا حکم دیا کہ یہ کام جو ہے نا وہ آپ نے بڑی احتیاط سے کرنا ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں وہ کیا ہے اور پھر بات کریں گے کہ جناب سوہیب مقصود جو ہیں وہ آصف علی کے حق میں سامنے آگئے ہیں اور انہوں نے آصف علی کی حمایت کی ہے کیا اس کے پیچھے کیا سٹوڑی ہے کیوں ان کو آصف علی کے حق میں بولنا پڑ گیا ہے تو اس پہ بات کریں گے تفصیل کے ساتھ لیکن اگر آپ ہمارے نئے بیور ہیں تو پلیز ہمارے اس یوٹیوب چینل کو جلدی سے کر دیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹیگرام پہ اٹ بابر آیات شو اور ہمارے پیج کو لائک کیجئے فیس بک پہ اٹ بابر آیات شو تو جناب ایک بار پھر پاکستان کرکٹ کے اوپر آج آم میچ فکسنگ کے بادل مندلائے بلکہ گرجے اور ایک نیشنل ٹی ٹونٹی کپ میں اس طرح کی صورتحال پیش آئی ہے کہ نیشنل ٹی ٹونٹی کپ جس کو دنیا بھر میں دکھایا جا رہا تھا اور اس کی بالکل ایک پروفیشنل لیگ کی طرح کوریج کی جا رہی تھی تو اب یہ پی سی بی نے تو ہائی کوالیٹی کوریج دینے کے لیے اور اس کو ذرا پوری دنیا میں ایک ہائیپ کریئیٹ کرنے کے لیے کہ جو نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کے دورے منسوخ کیے تھے اس کی وجہ سے پی سی بی نے کہا تھا کہ جی دنیا کو پتہ چلے کہ ہمارے ملک میں کرکٹ ہو رہی ہے لیکن اس کا اب نجائز فائدہ میرے مانوں میں اٹھایا گیا ہے اور انتہائی افسوس کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کرکٹ میں ایک بار پھر میچ فکسنگ انوال ہوئی ہے اور میچ فکسنگ کی وجہ سے نوڈوان کھلاڑی اسلام آباد کی طرف سے کھیلتے ہیں اور اس کے بعد اب وہ نوڈن کے کی طرف سے اوپننگ بھی کرتے آ رہے ہیں زیشان ملک زیشان ملک جی ہاں جن کے بارے میں پاکستان کرکٹ میں آنے کے پاکستان کرکٹ ٹیم میں آنے کی باتیں کی کی جا رہی تھی بلکہ ایک بار وہ سکارڈ کا حصہ بھی بنے آپ کو یاد ہوگا پاکستان کی جانب سے وہ گئے بھی باہر لیکن ان کو ڈیبیو نہیں کروایا جا سکات لیکن یہ دیکھئے کہ اب ان کے اوپر جو ہے وہ الزام لگا ہے کہ انہوں نے میچ فکسنگ کی ریپورٹ جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورٹ کو نہیں کی بلکل ویسے جیسے عمر اکمل والا کیس ہوا تھا سیم کیس ان کے ساتھ ہوا ہے ان کو آفر کی گئی ہے میچ فکسنگ کی لیکن انہوں نے یہ پاکستان کرکٹ بورٹ کو ریپورٹ نہیں کیا سو فیلنگ ٹو ریپورٹ پی سی بی والا جو سین ہے وہ اب ان کے اوپر لگ گیا اور اب ان کے اوپر فوری طور پر ان کو جو ہے وہ ہر قسم کی جو کرکٹ ہے وہ کھیلنے سے منع کر دیا گیا ہے اور نہ صرف منع کر دیا گیا ہے بلکہ موتل کر دیا گیا ہے اور اب آئے جو پی سی بی کا انٹی کرپشن یونٹ ہے وہ اس معاملے کی مکمل تحقیقات کرنے جا رہا ہے اور تحقیقات کے بعد اگر یہ معاملہ درست ہوتا ہے تو ان کے اوپر پابندی لگ جائے گی بلکل ویسے جیسے عمر اکمل کے اوپر پابندی لگی ہے اور اب میں یہ آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورٹ جو ہے وہ زیرو ٹالرنس رکھے گی اور اب وہ آپ کو کرکٹ میں کھیلتے ہوئے پاکستان ٹیم میں کھیلتے ہوئے دوبارہ نظر نہیں آئیں گے ممکن ہے ان کے اوپر پابندی لگے اور وہ ان کو اجازت مل جائے لیک کرکٹ کھیلنے کی لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ اس کو دوبارہ آپ کے ملک میں کرکٹ کھیلنے کی اجازت ہی نہیں ہونے چاہیے اس کو کہے دفعہ جو پاکستان چھوڑ کے تم کوئی شرم نہیں آتی پہلے تم سے اتنے کھلاڑی جو ہیں وہ زلیل ہو کے رسوہ ہو کے بیٹھے ہوئے اس بلک کو بھی زلیل اور رسوہ کیا ہوا ہے اور تم لوگوں پھر بھی شرم نہیں آتی میں تو حیران ہوں پاکستان کرکٹ بورٹ کے کہنے کے باوجود ساری چیزوں کے باوجود یا تو کرکٹ بورٹ کے اندر کچھ اناثر موجود ہیں خدا نہ خاصہ جو ان کھلاڑیوں کی جو ہے وہ ان کو کرتے ہیں کہ جی آپ یہ کام کریں آپ کا آپ کے اوپر ہم عرف نہیں آنے دیں گے اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سب لوگ جو ہیں یہ زیشان ملک جو ہے اچھا خاصہ میچور کرکٹر ہے یہ کوئی بچہ تھوڑی ہے کہ ہم کہہ دیں جی محمد عامر کی طرح بچہ تھا حالانکہ بچہ وہ بھی اس وقت نہیں تھا لیکن بات یہ ہے کہ یہ اب جو اس نے حرکت کی ہے اس کے اوپر میرے خیال میں اب اس کی کرکٹ کو ختم کرنا چاہیے آئی سی سی جو بھی کہتا ہے جو بھی کہنے دیں اس کو آپ کو ایسے کرکٹر کو ہمیشہ کے لیے بین کرنا چاہیے اور اس کو کسی بھی قسم کی کرکٹ نہیں کھیلنی چاہیے کہ بھائی نہیں کھیلنے دینی آپ کو کرکٹ اجازت مل بھی جائے تو بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس کو ڈومیسٹک کرکٹ بھی نہیں کھیلنی دینی چاہیے اس کو کسی دفعہ ہو جائے یہاں سے اگر تم اس قسم کی حرکت کرتے ہو اگر اس کے اوپر یہ سارے الزامات درست ثابت ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت اس کو موطل کیا گیا اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے اب آئی سی سی کو بھی اس کی خبر دے دی ہے اور آئی سی سی کو بھی بتا دیا گیا اس سارے معاملے کے اندر بارال اچھا ایکشن لیا گیا پاکستان کرکٹ بورڈ سے جی کی جانب سے پرامٹ ایکشن لیا گیا جلدی ایکشن لیا گیا اور یہ پاکستان کا جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے کیونکہ یہ دنیا میں اس وقت پوری دنیا میں دیکھا جا رہا تھا فالو کیا جا رہا تھا اور بہت زیادہ ویورشپ بھی اس کو مل رہی تھی لگ بھگ پی ایس ایل کے قریب اس کو ویورشپ مل رہی تھی تو اس ایسے یہ اس کے اوپر ہونا تھا لیکن یہ انفورجنیٹ سیچویشن ہے بار بار ہوتا ہے تزا بھی ملتی ہے لیکن اب اگر اس پہ پی سی بھی سٹرکٹ ایکشن لے گا تو میرے خیال پھر میرے خیال میں ایک ایگزیمپل سیٹ ہوگی آنے والے کرکٹرز کے لیے عمر اکمل ابھی تک آپ دیکھیں بھگت رہا اس سارے معاملے کو شرجیل خان اتنا اچھا پرفارم کرنے کے باوجود پاکستان کی ورڈ کپ سکارڈ کا حصہ نہیں بن سکا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے پرابلم بنے گی ان کے لیے پرابلم بنے گی فیوچر میں نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اور اگر کوئی کرے تو اس کو بھرپور قسم کی پھر سزا اس کو ملنی چاہیے بارہ جی آہ یہ تو میچ وکسنگ کا معاملہ ہو گیا آہ اس کے بعد اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں جی کہ ویسٹ انڈیز کے دورہ پاکستان کو لے کر کے اچھی خبر یہ آئی ہے کہ ویسٹ انڈیز نے اپنی ویمن ٹیم کو پاکستان بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے اگلے مہینے نومبر میں ان کی ویمن ٹیم تین ونڈے تین ٹی ٹوانٹی میچز جو ہیں وہ کھیلنے کے لیے پاکستان میں آ رہی ہے ان کی جو نیشنل ٹیم ہے وہ اور اس سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کا جو دورہ ہے ویسٹ انڈیز کرنے جا رہی ہے دسمبر میں جو ان کی منز ٹیم ہے وہ آلموسٹ جو شیڈیول ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ کب آئیں گے اور کب کھیلیں گے مکمل اس پہ بات چیت جا رہی ہے اور ہفتے دو ہفتے کے دوران ویسٹ انڈیز کے دورہ پاکستان کا شیڈیول بھی اناؤنس ہو سکتا ہے یہ دونوں گورٹ جو ہیں اس وقت آپس میں رابطے میں ہیں اور ویسٹ انڈیز پاکستان آنے جا رہی ہے انشاءاللہ یہ بڑی خبر ہے اچھی خبر ہے پاکستان کرکٹ کے لیے اور اٹ لیسٹ انٹرنیشنل کرکٹ کی تو اگلے مہینے سے ہی ویسٹ انڈیز کی ویمن ٹیم کے آنے کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں واپسی ہو رہی ہے اور میرے خلال بڑا جواب ہے یہ ان ملکوں کے لیے کہ جو پاکستان سے بھاگے ہیں ڈر کر دم دبا کر اور بغیر کسی وجہ کے فیک قسم کی جو ریپورٹس تھی ان کو بیس بنا کے انہوں نے وہ ڈر کے بھاگ گئے یہاں سے لیکن یہاں پر اب ویسٹ انڈیز ٹیم آنے جا رہی ہے انشاءاللہ اور دسمبر میں ویسٹ انڈیز ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی limited overs کے matches ہوں گے پر خال میں پانچ ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل اور تین ونڈے انٹرنیشنلز ہوں گے اور جو تین ونڈے انٹرنیشنلز ہوں گے وہ most probably جو سوپر لیگ ہے اس کی ورلڈ کپ کی اس کا بھی وہ حصہ ہوں گے اور پوائنٹس بھی ہوں گے اس کے بارال جی پاکستان کرکٹ بورٹ نے یہ جو موجودہ situation ہے اس میں اپنے ٹی ٹونٹی squad کو جو ہے وہ خبردار کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ خبردار آپ نے social media کا استعمال بہت کم سے کم کرنا ہے آپ نے اگر کوئی post کرنی بھی ہے تو وہ صرف پاکستان کی جیت پہ کریں یا آپ نے کسی ساتھی کی کامیابی کے اوپر اس کی شاندار performance کے اوپر یا اسی صورت میں کرنی ہے اس کے علاوہ social media کا استعمال کم سے کم کریں اس کی وجہ کیا ہے pcb نے وجہ یہ بتائی ہے کہ کیونکہ گزشتہ کئی مہینے سے بلکہ سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا بائیو سیکیور بابل کے اندر کرکٹ ہو رہی ہے تو جو جو اس طرح کے بکیز وغیرہ ہیں جو match fixers ہیں وہ کھلاڑیوں سے اب ہوتلز میں تو مل نہیں سکتے تو پھر وہ اپنے معاملات تیہ کرنے کے حوالے سے social media کا استعمال کر رہے ہیں اور match fixing کے حوالے سے وہ کھلاڑیوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں social media پر ان کی tweets کے نیچے replies کر کے comments کو reply کر کے یا ان کے social media accounts کے اوپر جا کر ان کو message کر کے اس طرح کے کام کر رہے ہیں whatsapp calls کا استعمال ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں پاکستان cricket board نے کہا ہے کہ خدا کے لیے اپنا جو social media ہے اس کا استعمال بہت کم سے کم کریں یہ نہ ہو کہ آپ سے رابطہ کرنے والا جو ہے وہ کوئی مشکوک شخص ہو اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو اور آپ جناب بغیر کسی وجہ کے آپ نقصان میں پڑ جائیں اور آپ کا carrier داؤ پہ لگ سکتا ہے بہرحال یہ باتیں تو کی جا رہی ہیں لیکن اس کے باوجود دیکھیں آپ آپ کے زیشان ملک صاحب جو ہیں وہ یہ کرنے میں ناکام رہے ہیں مجھے تو حیرانگی ہو رہی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا بہرحال آہ وہ جو فاد مصطفیہ انہوں نے پاکستان کے آہ نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ میں بہت ہی زبردست ہیرویک پرفارمنس اور مین آف ڈا ٹورنمنٹ بننے والے پلئر آف ڈا ٹورنمنٹ بننے والے آہ افتخار احمد کی تعریف کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ کیوں آف آسف علی آخر کیوں آسف علی آخر کیوں تین چار بار انہوں نے کہا کہ آسف علی کیوں یہ کیوں نہیں جو اتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو بھائی بات یہ ہے کہ اس پہ سوہی مقصود نے ان کو جواب دیا اور انہوں نے کہا فاد بھائی آہ افتخار جو ہے وہ بہت اچھا پلئر ہے اور وہ زبردست پرفارم بھی کر رہا ہے اپنی جگہ پہ اور بہت اچھی فارم میں ہے لیکن آسف علی چھٹے نمبر کا بہت اچھا بیٹسمن ہے اور آپ اس کو موقع دیں آپ کو وہ ڈسپوائنٹ نہیں کرے گا کیونکہ چوتھے نمبر اور چھٹے نمبر کے بیٹسمن میں ڈیفرنس ہے آسف علی آج کل چوتھے نمبر پہ نہیں چھٹے نمبر پہ اور افتخار چوتھے نمبر پہ بیٹنگ کر رہے ہیں تو بہرحل یہ انہوں نے جواب دیا ہے وہ میرے خیال میں بھائی بات یہ ہے کہ ہمارے جواب دینے میں اور آپ کے جواب دینے میں سوہیب بھائی ہم اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آسف علی جو ہے وہ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں پرفارم کیسے کرتا ہے بڑی ذمہ داری ہے آسف علی کے اوپر کہ وہ چھٹے نمبر پہ آئے اور پاکستان کی جیت میں امپورٹنٹ رول پلے کرے اور یہ جو بات ہو رہی ہے نیچے کامنٹس میں میں نے کل جو افتخار کی بات کیے تو اس پہ بھی بات ہو رہی کہ یہ سب لوگ ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارم کرتے ہیں باہر جاتے ہیں تو ٹھوس ہو جاتے ہیں یہ ٹیگ ہٹنا چاہیے ہمارے ڈومیسٹک کرکٹ کی پرفارمنس کو کیری کرنا چاہیے ان کو آہ ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں اگلی ویڈیو تک کے لیے بابا رہیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ